ایک اندازے کے مطابق جتنے بھی مریض اس وقت کرونا وائرس کے دنیا بھر میں موجود ہیں جب کرونا وائرس اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اتنے ہی مریض ڈپریشن کے انزائیتی کے اگریشن کے اور سٹریس کے پائے جائیں گے افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت ساری مریض سوسائیڈل ہو کے خودکوشی کرنے کی کوشش بھی کریں گے میں ہوں آمنا ایسن اور آج ہم بات کریں گے کہ ہم اس سٹریس کو جس کا ہمیں آج کل خضوصن اور عام زندگی میں اکثر و بیشتر سامنا ہوتا رہتا ہے اس کو ہم آسان طریقوں سے کیسے کابو کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے ان آسان طرین پانچ عداد پہ جن کو فالو کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی لائپ کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ زندگی جو ڈیٹریس ہوگی وہ آہستہ آہستہ ہوگی محلوں میں ہوگی فالی طور پہ نہیں ہو جائے گی اس لئے ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ چھٹکی بجا کے کچھ نہیں ہوگا بلکہ کام کرنا پڑے گا صاحب ساتھی ساتھ ہمیں اس بات پہ بھی گور کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو پوری یک جوئی کے ساتھ اس سب سے اس فیلنگ سے جو کہ ایک نگٹیف فیلنگ ہے نکلنے کے لیے خود جدو جہد کرنی ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی برائی کوئی بھی نگٹیفٹی ہم سے دور ہو ہمیں کوئی بھی عادت یا کوئی بھی انسان اس کو نہیں چھوڑوا سکتا تو ہم سب سے پہلی والی عادت کے پر بات کر لیتے ہیں دنیا میں رب کریم نے آپ جس بھی کوت کو مانتے ہو جس بھی فورس کو مانتے ہو نیچر میں بہت ہی خوبصورتی بکھیر رکھی ہے ہمارے آس پاس تو جب بھی ہم اپنے آپ کو سٹریس محسوس کرتے ہیں ڈپریس محسوس کرتے ہیں انزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو اس نیچر کے قریب کر لے جیسے چاند جیسے سورج کا طلوع ہونا جیسے سورج کا غروب ہونا جیسے گھاس پہ ننگے پاؤں چلنا جیسے خوبصورت پھول کو دیکھنا اس کو چھونا اس کو محسوس کرنا یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں اپنی عام زندگی میں جو بے حط رفتار سے گزرتی ہے وقت نہیں ملتا ہے لیکن اگر چاہیں تو اپنی ڈیلی روٹین سے ہم پاندس منٹ نکال سکتے ہیں خود کو نیچر کے قریب کرنے کے لئے کوشش کیجئے کہ پہلی کے چاند کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھئے اور پھر اس کو چوتنی تک بڑھتے ہوئے دیکھئے یعنی فل مون تک جس دن فل مون دیکھیں گے اس دن آپ اپنے آپ میں ایک خاص قسم کا یا خاص قسم کا سکون محسوس کریں گے اسی طرح سے ہم جب تلو ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں تو ہم نہ صرف انزائیٹی کو ڈیپریشن کو کل کرتے ہیں بلکہ ہمارا کانفیٹنس بھی بوسٹ ہوتا ہے اس لئے نیچر سے قریب رہنا بہت ضروری ہے جب بھی آپ خود کو بہت ڈیپریس بہت سٹریسٹ بہت انزائیٹی کا شکار دیکھیں آرام سے ایک جگہ بیٹھئے اور سوچئے کہ آپ کی خوبی کیا ہے آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں آپ پینٹنگ کرنا پسند کر سکتے ہیں آپ لکھنا پسند کر سکتے ہیں آپ کوئی اچھی کتاب پڑھنا پسند کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے کام ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو گوکنگ کر کے اچھا لگتا ہے کچھ کو دوستوں میں جا کے اچھا لگتا ہے محسوس کیجئے سوچئے کہ آپ کو کیا کرنا اچھا لگتا ہے آپ کی جو خوبی ہے وہ آپ کے سٹریس کو کم کرنے میں بہت مددکار ثابت ہو سکتی ہے کوشش کیجئے کہ دن کا چھوٹا سا حصہ اپنی ہوبی کے لئے نکالیے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ اس سے آن کر سکتے ہوں ہو سکتا ہے آپ اس سے کچھ آن نہیں کر سکتے ہوں سوائے دل کی سکون کے لیکن پھر بھی دل کا سکون بہت نمول ہے تو کوشش کیجئے کہ اپنی ہوبی کو اپنی زندگی کا اپنی روز مرنہ زندگی کا حصہ بنا اب آج جاتے ہیں نمبر 3 کی طرف نمبر 3 ہے ایکسرسائز ایکسرسائز, ووک, جوکنگ آپ جو بھی کرنا چاہیں جو بھی کر پائیں وہ اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف آپ کی فیزیکل صحت آپ کو اچھی لگے گی آپ دکھنے میں اچھے لگیں گے بلکہ آپ کو منتل طور پر بھی بہت سکون بحسوس ہوگا اب اپنے آپ کو دی سٹریس محسوس کریں گے اور آتا گھنٹا جب آپ لائف میں سے ووک کو جوکنگ کو ایکسرسائز کو دیں گے تو آپ کو اپنی زندگی جو ہے وہ منظم لگنے لگ جائے گی اس لیے اپنی زندگی کے 60 منٹس 45 سے 60 منٹس ایکسرسائز کو ضروری ہم جو کھاتے ہیں وہ ہمارے چہرے پر نظر آتا ہے ہمارے جسم میں نظر آتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے تماغ پر اثر نہ کریں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بجائے آپ نیند کے کمی کی پیشے نظر کوئی میڈیسنز لینا شروع کر دیں آپ ایک گلاس تھنڈا دودھ پی کر دیکھئے اور آپ دیکھئے کہ آپ کو کس قدر پرسکون نیند آتی ہے اسی طرح اگر آپ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایسی خوراک کا استعمال کریں جو ہماری باڈی کو ڈیٹاکس رکھے یقین مانیے کہ یہ اس قدر آزمودہ ہے کہ آپ اس کے اثرات سے خود حیران ہو جائیں گے اپنی زندگی میں گرین ٹی کی ہنی وارٹر کی ہنی وارٹر لیمن کی کچھ تعداد کو شامل کیجئے اپنی روٹین میں شامل کیجئے نہار مو لے لیجئے شام میں لے لیجئے اور آپ دیکھئے کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کی باڈی پر کس قدر فائدہ من ثابت ہوتا ہے اور اس کا اثر آپ کو اپنے ذہن پر اپنے ذہنی صحت پر بھی نسل کریں پانچ فون اور سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے جو ہمیں زب سے زیادہ کرنا ہے اور اس کا بے حد اثر ہو سکتا ہے اور یہ جو باقی کے چاروں پوائنٹ سے ان میں سب سے جلدی ہو سکتا ہے وہ ہے آپ کسی ایسے انسان سے بات کریں کسی ایسے انسان کی کمپنی میں رہیں جو آپ کو ریلیکس کریں زندگی میں آپ کے رشتے آپ کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور آپ کو سب سے زیادہ مصبوط کر سکتے ہیں کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ انسائیٹی محسوس کریں سٹریس محسوس کریں قصے میں آ جائیں آپ کو بلکل ڈپریس محسوس کریں آپ کو لگے کہ سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور میری ہارٹ لگے کیا کینی ہے تو یقین کیجئے کہ کسی ایسے انسان سے اس وقت مل لینا جو آپ کا اپنا ہو اور آپ کے دل کے بہت ہی قریب ہو آپ کو یہ بتانے میں اور آپ کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ابھی زندگی پڑی ہے اور ہمیں سٹریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے تو جب ہماری دوست ہے باپ یا ہمارا قریبی کوئی بھی رشتہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی زندگی پڑی ہے تمہیں سٹریس نہیں لینا چاہیے تو ہمیں بڑا غصہ لگتا ہے اور ہمیں بڑا فلمی سی بات لگتی ہے کہ یہ کیا ڈراما ہے یار ایسے نہیں ہوتا لیکن ہمارا ذہن جو ہے وہ چیزیں اپنے لا شعور میں اکٹھا کر لیتا ہے اور وہ باتیں جو ہمیں بلکل ہی لا مائنی سی لگ رہی ہوتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ان باتوں سے ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا وہی باتیں ہمارے لا شعور کا حصہ بن جاتی ہیں اور ہمارا ذہن خود کو آہستہ 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 ریلاکس محسوس کرنے رکھتا ہے تو اگر آپ ڈپریس ہیں اگر آپ انسائیٹی کا شکار ہیں اگر آپ اگریشن کا شکار ہیں اور اگر آپ نے ڈپریشن کو دور کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اپنے قریبی رشتے سے ابھی رابطہ کیجئے ڈپریشن ہو انسائیٹی ہو سٹریس ہو انگر ہو یہ سب کے سب ایموشنز ہم سب میں موجود ہیں یہ انسان ہونے کی نشانی ہے کہ ہم مختلف وقت میں ڈپریس ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں مسکراتے ہیں لیکن سب سے اہم اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ان پر کابو تبھی پاسکتے ہیں جب ہم اس بات کو مان لیں کہ ہاں ہم ان کا شکار ہیں جب تک آپ نہیں مانیں گے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں آپ ہر کس اس کا حل نہیں کر سکتے اس لیے پہلے اپنی کنڈیشن کو مانیے اس کو ایکسیپٹ کیجئے اور پھر اس کا حل تلاش کیجئے کوشش کیجئے کہ ان پانچ چیزوں میں سے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کم از کم دو تین بھی اگر آپ اپنا لیں تو اپنی زندگی کو کالٹی وائز آپ بہت بیدر کر سکتے ہیں آخر میں یہی کہوں گی کہ ہمیشہ مسکراتے رہیں کیونکہ اس زمانے میں بھی مسکرات وہ واحد شئے ہے جو فرید ہے